السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویدھمدان آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مینگو پلم سموتھی اور ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہم یہ دو فروٹ کی سموتھی کو ایک ساتھ سرونگ گلاس میں بغیر مرج کی ہوئے پریزنٹ کر سکتے ہیں جی تو اس کے لیے ہم نے ایک مینگو لیا ہے اس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کو ہم نے 3-4 آرز کے لیے فریز کر لیا ہے فریز اس لیے کیا ہے کہ ہم اس میں آئس کیوبز نہ ایڈ کریں اگر آپ نے فریز نہیں کرنا تو آپ اس میں آئس کیوبز ایڈ کر سکتے ہیں جی تو ہم نے ان پیسیز کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ہنی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ 1 ٹیبل سپون شگر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1-4 cup water جی تو وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہم نے 5 پلمز لے کے ان کو پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس پہ ہم ایڈ کریں گے 1 بنانا کے پیسز ان دونوں فروٹس کو بھی ہم نے 3-4 آرز کے لیے فریزر میں فریز کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہنی اور ہاف کپ ایڈ کریں گے ہم وارٹر اور اس کو بھی ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اب سرونگ گلاس میں ڈال لیتے ہیں پہلے ہم ڈالیں گے مینگو سموتھی کو سیکنڈ لیئر ہم بنائیں گے اس کے اوپر پلم سموتھی کی جی تو تیار ہے ہمارا مینگو پلم سموتھی بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو منٹوں میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے باس مہمان آ جاتے ہیں تو آپ فوراں سے بنا کے ان کو پیش کر سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی تعریف کیے بگا جائیں جی تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں